بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین بات دوبارہ کروں گا آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر بات دوبارہ کروں گا شوکت اللہ مروت کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک ہے چارٹڈ اکاؤنٹ ہونے کے دعویدار ہے نوید اختر جن کا تعلق ملتان سے ہے ان کے اوپر ہم بات کریں گے اور نوید اختر کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی لبکشائی کریں گے دیکھیں ناظرین ہماری کسی ذات کے ساتھ کسی کمپنی کے مالک کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے ہماری تو جنگ ہے ان نو سربازوں کے خلاف ہماری تو جنگ ہے ان بحروپیوں کے خلاف جو مہانہ سات سے چودہ پرسنٹ کا پرافٹ کا لالہ دے کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینلز پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے غیرکنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز اور پونزی سکیم کیتے چلنے والی کمپنیز ان کمپنیز کو ٹارگٹ کیا ہے کہ جو بڑے انعام اور بڑے منافع کا لالہ دیتے ہیں ان کمپنیز کو ٹارگٹ کیا ہے جن کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا ان کمپنیز کو ٹارگٹ کیا ہے کہ جن کے جو نو سرباز ہیں مختلف کمپنیز میں رہ کے پاکستانی عوام کو لوٹ چکے ہیں اور ہم نے ان کمپنیز کو ٹارگٹ کیا ہے جنہوں نے صرف ڈبل شاہ کیا ٹرپل شاہ کا کردار ادا کیا ہے آپ دیکھ لیں ماضی میں کتنی کمپنی آئی وہ چلے گی فراڈ کر کے مستقبل میں کتنی آئیں گی حال میں دیکھ لیں کتنی ہیں وہ بھی فراڈ کر رہی ہیں کیونکہ جب تک لالچی زندہ ہے تھکباس نسرباز بھوکھا نہیں مرے گا اچھا ناظرین آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے مجھے بہت سی کالز آ رہی ہیں بہت سی خواتین رابطہ کر رہی ہیں کچھ بزرگ خواتین ہیں کچھ ایجڈ ہیں کچھ پڑی لکھی ہیں کچھ بیمار ہیں اور ان کا ایک ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے کیسے واپس ملیں گے تو میں نے کہا کہ آپ کے پیسے واپس ایسے ملیں گے آپ کو یادو ازر اشرف ایک لاہور سے چلا ہوا وہ انویسٹر ہے جو اسلام آباد تک آیا اور اس نے احتجاجی مظاہرہ کیا اپنے بلبوتے کے اوپر اس نے لاہور میں جو دنگا فساد کیا کس وجہ سے کیا کیونکہ اس کے حلال کے پیسے تھے اس نے وہ پیسے واپس لنے تھے لاہور سے اس کو پیسے واپس نہیں ملے وہ چلا اور آیا اسلام آباد یہاں پہ دو تین دن اس نے پڑاؤ ڈالا یہاں پہ دو تین دن اس نے رہائش اختیار کی اس کے بعد اس نے اپنے آپ پر تیل چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی خیر وہاں پہ جو نوصر باز اور کھڑے تھے انہوں نے اس کو روک لیا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ازر اشرف اپنے آپ کو آگ لگا دیتا تو اس کے قتل کا ذمہ دار میجر ریٹائٹ شوکت اللہ مروت ہوتا کیونکہ ازر اشرف کی جان کا ذمہ دار یہ نوصر باز ہوتا کہ جس نے لوگوں کو روڈوں کے اوپر کھڑا کر دیا ہے جس نے لوگوں کو بے آسرا کر دیا ہے جن کے پاس چھت تھی وہ غریب چھتوں سے محروم ہو چکے ہیں یہ شوکت اللہ مروت سے اب ازر اشرف کے مدلک ہمیں اطلاع یہ موصول ہوئی ناظرین ہم نے دیکھا کہ تھم نیل میں ہم نے لکھا کہ پیسے واپس لینے کا آسان طریقہ وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اطلاع یہ موصول ہوئی کہ ازر اشرف کے اس شور اور وویلہ کرنے سے ساڑھے سات لاکھ روپے کی خطیر رقم اب ازر اشرف کی دو کروڑ پہ کی انویسمنٹ ہے یا کروڑ پہ کی ہے لیکن ہمیں جو اطلاع موصول ہوئی ہے کہ شوکت اللہ مروت نے اس کے ساتھ میٹنگ کی اس کو ساڑھے سات لاکھ روپے آ دیا اور دو ماہ کا وقت لیا اب یہ تو ہو گیا ازر اشرف اب جو شوکت اللہ مروت کے نام جو گاڑی ہیں اس کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہمارے پاس آ چکی ہے دیکھیں تائر نصیر ہمیشہ سے کہتا ہے کہ وہ ہواوں میں بات نہیں کرتا تائر نصیر ہمیشہ ڈاکومنٹڈ پروف کے اوپر بات کرتا ہے اب یہاں پہ جو آئی ایس ای مارڈ کے انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک بڑی دوسری خبر یہ ہے کہ آئی ایس ای مارڈ کے افیکٹیز نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے سردار اجاز اسحاق خان صاحب جو موزز جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بیس مارچ کو اس کیس کی سماعت کریں گے اچھا اس میں جتنے زیادہ افیکٹیز داخل ہوتے جائیں گے کیس اتنا زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا کیونکہ شوق اللہ مربط کی کوشش یہ ہے کہ اس کا نام کسی طریقے سے ای سی ال سے نکلے اور وہ اس ملک سے فرار اور پاکستانی عوام کے پیسوں پر ایاشی مارے اب جو لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں پیسہ واپس کیسے ملے گا دیکھیں ہم تو ببانگے دہل کہتے ہیں کہ جو بھی کمپنی آپ کو مہانہ پرافٹ کا لالج دے اس میں آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان کمپنیز نے فراڈ کرنا ہوتا ہے انڈ یوزر کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے فیزیکل پروجیکٹ ہوتا نہیں ہے منی روٹیشن ہوتی ہے جب تک پیسے آتے ہیں آپ کو پرافٹ ملتا رہتا ہے آپ کی رکم سے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں اب جو آئی ایس ای مارڈ کے انویسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ ایک گروپ بھی بنایا گیا ہے اس گروپ میں شامل ہو آپ کا ایک ٹگا نہیں لگے گا اب لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں آپ وہاں پہ جا کے پیٹشنر بنے اور بتائیں کہ آپ کا کتنا سرمایہ لگا ہوا تھا کتنا ماں آپ کو پرافٹ ملا ہے کیونکہ جو شکت اللہ مروت ہے ناظرین اس کے خلاف اب مقدمات کے اندراج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے مختلف تھانوں میں چیک ڈیسانر کے درخواستیں دی جا چکی ہیں اب چیک ڈیسانر کا ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد میں اور راول پڑنی میں ایک ایس او پی بنائی گئی ہے وہ ایس او پی یہ ہے جس کے خلاف چیک ہوتا ہے پہلے اس کو ایس او چو فون کرتا ہے پھر ڈی ایس پی فون کرتا ہے پھر ایس پی فون کرتا ہے اس کے بعد جا کے وہ مقدمات درج ہوتا ہے اب شوکت اللہ مروت کے خلاف تو گیرہ تنگ ہونا شروع ہو چکا ہے آئی ایس ایم آڈ کے انویسٹرز کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ رحمتوں والا مہینہ ہے شوکت اللہ مروت کے دل میں رحم پیدا فرما کہ وہ لوگوں کا جو سرمایہ اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوئے ان کے اوپر یشی مار رہے ہیں اللہ پاک شوکت اللہ مروت کے دل میں ایسا رحم پیدا فرمائے کہ وہ تمام انویسٹرز کو ان کا پیسہ واپس دے دے کیونکہ شوکت اللہ مروت بھی یوٹرن لینے کا مائر ہے اس کے اوپر ہم مگلہ پرگرام کریں گے سمارٹ گروپ کے میں نے ناظرین بات کی تو پہلے تو سمارٹ گروپ کے خلاف نیب کی ایک انکوائری کا ڈاکومنٹ چلا تھا جو جالی تھا لیکن اب بازابتہ طور پر سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں چودری نوید اختر ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے کل ہم وہ ڈاکومنٹ چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فلا تاریخ کو جو چودری نوید اختر ہیں جو سمارٹ گروپ کے چیرمین ہیں یا چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں ان کو نیب حکام نے طلب کیا ہے اب نوید اختر کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ وہ دیکھیں وہ لوگ کون سے ہیں ایک ہے ملک نوید جس نے حال ہی میں کیشورت سکیور رینیکس ویلیڈس بی فور یو میں فراڈ کیا اور اب وہ نوید اختر کے ساتھ جڑا ہوا ہے پھر اس کے ساتھ ہے عمران کیانی جس نے دو زار چودہ میں فراڈ کیا تھا پانچ کروڑ پہ کا اس کے بعد بھی انڈرگراؤنڈ ہو گیا تھا اب دوبارہ سے عمران کیانی باہر آ گیا پھر ہے رانہ عمران رانہ عمران نے گارمنٹس کے نام پر فراڈ کیا ہے اس کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں لاہور میں کچھ لوگوں نے مر سے رابطہ کیا ہے کہ رانہ عمران نے گارمنٹس کے نام پر کیا فراڈ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے پھر ہے عبداللطیف اب ناظرین دیکھیں عبداللطیف نے آل پاکستان پروجیکٹ میں فراڈ کیا تھا اب وہ چودری نوی دختر کے ساتھ مل گیا ہے پھر آپ دیکھنے کے عامر بشیر ہے جالی ڈاکٹر ہے ڈنگروں کا اس نے بھی فراڈ کیا بی فور یو میں کیش فرد میں راجہ ریاض چاچا خام خواہ کے نام سے جانے جاتے ہیں راجہ ریاض نے حال ہی میں کیش فرد میں کچھ تین ارب روے کا فراڈ کیا ہے بڑے ہی جو ہے ایک بخبر ذرائع سے اور راجہ ریاض نے اب جو سمارٹ گروپ کو جوائن کیا ہے اس کو جوائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب راجہ ریاض دوبارہ کیے گا کہ جو کیش فرد کے فیکٹریز ہیں چودری نوی دختر نے مجھے گرین سگنل دیا ہے تو یہاں پہ آپ پانچ پرسن انویسمنٹ کریں تو آپ کو ٹوینٹی فائف پرسنٹ وہ کیش فرد کی ڈوبی رقم ملے گی ٹوٹلی فراڈ ہوگا کیونکہ یہ نوسربازوں کا ایک طریقہ ہے وہ تیرہ ہے لیکن سمارٹ گروپ کے مالک جو نوی دختر ہیں ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے اب آپ کو اب کھیل جو ہے وہ دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو ہمارا تو کام ہے کہ آپ کو بخبر رکھنا کہ جو بھی کمپنی آپ کو بڑے انعام کا بڑے پرافٹ کا لالج دے کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا بسنر نہیں ہے کہ جو سات سے چودہ پرسنٹ تک جنریٹ کر سکے ان لوگوں نے صرف فراڈ ترنا ہوتا ہے تو خدا رہا ان نصر بازوں سے بچ کے رہیں آئی ایسا مارٹ کے حوالے سے بڑی خبریں کچھ اور بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں گے تو خدا رہا ان نصر بازوں سے ان بہروپیوں سے ان فراڈیوں سے ان لوٹوریاں سے خود بھی بچیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بچائیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ